ساتھیوں جب سن اٹھارہ سو چار میں انگریزوں نے جسون تراؤ کے اوپر یدھ کا اعلان کر دیا تھا اس سمیں انگریز کمپنی کا کننل مرے گجرات میں تھا جنرل ویلیسلی نے کننل مرے کو لکھا کہ آپ اپنی اور گائکوارڈ کی سینہ سہید گجرات کی اور سے ہولکر کی راجدھانی ان دور پر حملہ کریے جنرل ویلیسلی سوہم چاندور کا محاصرہ کرنے کے لئے بمبئی سے بڑھا کنٹو مارک کی کٹھنہائیوں کے قارن اسے پھر پیچھے لوٹ آنا پڑا تھا گجرات کی سینہ کو بھی ہولکر کے برود کوئی سفلتہ نہیں ملی لیک اپنی پرانی عادت کے انصار ہولکر کی سینہ کے اندر گپ سازشوں کی کوشش میں لگا ہوا تھا ہولکر کے پنڈاری سردار امیر خان کا میں پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں اس بار جنرل ویلیسلی نے دو مارچ سن اٹھارہ سو چار کو پونہ سے میجر ملکم کو لکھا کہ مرسر امیر خان کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے اور یدی اس نے امیر خان کو ہولکر سے توڑ لیا تو ہولکر کا خاتمہ ہو جائے گا کنٹو جسونت راو کی شروع کی اس احتیاط کے قارن امیر خان کو چھوڑ کر جسونت راو کے برود اس طرح کی سازشوں میں انگریزوں کو اور عدق سفلتہ نہیں مل سکی تھی امیر خان بھی ایک درزے تک سندگد کھیل کھیلتا رہا تھا اس لیے ایک اور کنرل مرے اور جنرل ویلیسلی دونوں کے اسفلتہ اور دوسری اور جنرل لیگ کے گپت پائیوں کا نئے چل سکنا ان باتوں سے جنرل لیگ کا دل ٹوٹ گیا تھا بائیس مئی کو مجبور ہو کر ایک پرائیوٹ پتر میں اس نے گورنر جنرل کو صلاح دی کہ ہولکر کے ساتھ یدھ بند کر دینا چاہیے اس پر پچیس مئی سن اٹھارہ سو چار کو بیوش ہو کر گورنر جنرل نے بھی جنرل لیگ جنرل ویلیسلی اور مدراز تتھا بمبئی کے گورنروں سب کو لکھ دیا کہ جسون تراؤ ہولکر کے ساتھ یدھ بند کر دیا جائیں اور ترنت سمست سینائی یدھ شیطر سے واپس بلا لی جائیں تیس مئی کو گورنر جنرل نے ویلیسلی کو دکشن سے کلکتہ بلا لیا اور دکشن کی سینائوں کا سینہ پتتو اس کی جگہ کنرل ویلیسل کو سوپ دیا تھا کنٹو اس سے کچھ پہلے لیک نے ایک اتینت گروپون پتر میں جسون تراؤ کو لکھ دیا تھا کہ انگریز سرکار اور اس کے ساتھی آپ کی شکتی نشٹ کرنے کا نشجہ کر چکے ہیں اس کے بعد جسون تراؤ کے لیے چپ پیٹنا اسمبھف تھا اس نے اپنی سینہ کو انگریزی سینہ پر حملہ کرنے کی آگیا دے دی انگریزوں کی ایک سینہ اس سمیں کنرل فاسیٹ کے ادھین بندیل کھن میں موجود تھی اکیس مارچ کے رات کو ہولکر کے قریب پانچ ہزار پنڈاری سواروں نے اس سینہ پر حملہ کیا کنرل فاسیٹ نے لکھا ہے کہ انگریزوں کو اپنے گپتچروں دوارہ اس حملے کا پہلے سے پتا لگ گیا تھا اور مقابلے کے لیے انگریزی سینہ کوش نامکستان کے پاس تیار کر لے گئی تھی پھر بھی انگریزی سینہ نے بڑی بری طرح ہار کھائی اور ہولکر کے پنڈاری سوار انگریزوں کی انیق توپیں بندوکیں گولہ بارود گاڑیاں اتیادی سب اٹھا کر لے گئے اور کمپنی کے ایک ایک انگریز اور دیسی افسر اور سپاہی کو میدان میں کٹ کر ختم کر گئے نسندے جان اور مال کی ہانی کے اعترد یہ ہار انگریزوں کے لیے بڑی زلط کی ہار تھی لیک نے اس کے وشے میں اٹھائیس مئی کو گورنر جنرل کے نام ایک اتنت دکھ بھرا پتر لکھا اور کنل فاسیٹ کو جو میدان سے کچھ ہی دور چار پلٹن دیسے سپاہی اور چار سو پچاس سپاہیوں سہیت موجود تھا کنتو سنبھکتہ پنڈاریوں کے مقابلے کا ساہست نہیں کر سکا اس کرتوے میں مقتہ کے لیے اسے برخواست کر دیا گیا پچیس مئی کو گورنر جنرل نے لیک کو ید بند کر دینے کے لیے لکھا تھا اس پتر کے پانے سے پہلے ہی اٹھائیس مئی کو لیک نے گورنر جنرل کو اس درگھٹنا کی سوچ نہ دی انگریزوں کے لیے اب اپنی زلط کو دھونا آوشک ہو گیا تھا آٹھ جن سن اٹھارہ سو چار کو گورنر جنرل نے لیک کو اتر دیا کہ اس گھٹنا سے انگریزی سینہ کے زلط ہوئی ہے اور انگریز سرکار کے ہدھ خطرے میں پڑ گئے ہیں اس اپورو درگھٹنا سے جو جو برے نتیجے پیدا ہو سکتے ہیں ان کے وستار کا انمان کر سکنا کٹھین ہے بندیل کھنڈ کی اس ستھیتی کے قارن میں آپ کو اپنی اس رائے کی سوچنا دینا آوشک سمجھتا ہوں کہ جو پروند میں نے پچیس میسن اٹھارہ سو چار کے پتر میں لکھے تھے وہ اب متلوی کر دیے جائیں اور جسونترہ ہولکر اور اس کے ساتھ کے لٹیرے سرداروں کو پراست کرنے کے لیے جس طرح سمبھف ہو سکے پریتن اور پریشرم کیا جائے ساتھیو جسونترہ ہولکر کے ساتھ انگریزوں کا یدھ اب ایک بار پھر گمبیرتا کے ساتھ شروع ہو گیا تین اور سے تین سنائے ہولکر پر حملہ کرنے کے لیے تیار کی گئی سب سے مکھے ایک وشال سینہ اتر میں جنرل لیک کے ادھین دوسری سینہ دکشن میں جنرل ویلس کے ادھین اور تیسری سینہ گجرات میں کنل مرے کے ادھین تھی جسونترہ ہولکر کے ساتھ انگریزوں کا اب جس طرح کا یدھ ہوا اس کے مقابلے میں معلوم ہوتا ہے کہ دولت راف سندھیا اور راگو جی بھونسلے کے ساتھ ان کا یدھ کیول بچوں کا کھیل تھا پچھلے ید میں سندھیا کے احمد نگر، آلیگر اور کوئل جیسے مضبوط کلے کیول رشوتوں دوارہ بینہ رکھت پات کے انگریزوں کے ادھین کر لیے گئے تھے کنتو جسونترہ ہولکر نے شروع ہی میں دور درشیتہ کے قارن اپنی سینہ کے تین وشواز خاتک یوروپین افسروں کو مروا کر سینہ کے اندر انگریزوں کے ان گپت پائیوں کا چل سکنا اسمبھف کر دیا تھا سب سے پہلے جنرل لیک نے ایک سینہ کنلڈان کے ادھین بھیج کر سولہ مئی سن اٹھارہ سو چار کو ٹونک رامپورا کا قلعہ اپنے ادھین کر لیا بہت سمبھف ہے کہ اس قلعے کی سرل وجہ میں وشواز خاتک امیر خان کی مدد رہی ہو کیونکہ بعد میں یہی ٹونک کی ریاست انگریزوں نے امیر خان اور اس کے ونشجوں کو پردان کر دی تھی پندیل کھنڈ میں انگریزوں کے اپمان جنک پراجہ کے بعد گورنر جنرل کے آگے انسوار جنرل لیک نے پانچ پلٹنوں دیسی سپاہیوں کی قریب تین ہزار سوار اور کافی توپ خانہ جنرل مانسن کے ادھین جسونت راو ہولکر کے راجے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا لیک کی یہی یوجنا تھی کہ پششیم میں گجرات کی اور سے کنل مرے پھر ہولکر کے علاقے اجین پر آکرمن کرے اور اتر کی اور سے جنرل مانسن ہولکر کے راجے میں پرویش کرے اور اس کے بعد یہ دونوں سے نائے مل کر جسونت راو کے شکتے کا خاتمہ کر دیں گائے کواڑ کے سبسیڈیری سینہ مرے کے ساتھ اور سندیا کے سبسیڈیری سینہ مانسن کے ساتھ تھی ماکویس فیلسلی نے ہولکر کے ورد سندیا کے سبسیڈیری سینہ کے احترکت مہراجہ دولت راو سے اور ادھک سینہ کے ساہیتہ مانگی سندیا کو ایک بہت بڑی کٹھنائی دھن کی تھی پچھلے یدھ کے بعد سے اس کی آرثک عوستہ گری ہوئی تھی اس نے نائے سینہ کے تیاری کے لیے انگریزوں سے دھن کے ساہیتہ مانگی کنتوں انگریزوں نے انکار کر دیا سندیا نے یہاں تک پرارتنا کی کہ یہ ساہیتہ مجھے بطور کرز دی جائے پچھلے سندھی کے انصار سندیا نے دھولپور بارے اتیادی کے پرگنیں بطور زمانت کمپنی کو دے دیئے تھے اور یہ تیہ ہو گیا تھا کہ ان پرگنوں کی مال گزاری میں ساڑھے بیس لاکھ روپے سالانہ کمپنی مہراجہ سندھیا کو دیا کرے گی دولت راپ سندھیا نے اب یہ ہے کہا کہ جو رکم فوج کے خرچ کے لیے انگریز اس سمیں مجھے کرچ دیں بہے آئندہ اس ساڑھے بیس لاکھ روپے سالانہ میں سے کٹ لی جائے ساتھیوں سندھیا کی یہ بات بلکل اجیت تھی کنتوں مارک پیس فیلسلی اور ریزیڈنٹ ویب نے اسے بھی سوکار نہیں کیا اتنے پر بھی دولت راپ سندھیا یا تو اپنے اس سمیں کی ستھیتی سے بیوشت تھا یا جسونت راو کے ورد اس کے ریدے میں کافی دویش تھا یا وہیں مارک پیس فیلسلی کے نئے وادوں کے لوب میں آ گیا تھا جس بھی طرح رہا ہو اس نے باپو جی سندھیا اور صداشیب راو کے عدین چھے یا سات پلٹن پیدل اور دس ہزار سوار جمع کر کے ٹھیک سمیں پر جنرل مانسن کے ساہیتہ کے لیے بھیج دئیے سندھیا کو پوری آشا تھی کہ جب وہیں سینہ کے ساتھ مل جائے گی تو انگریز اس کے خرچ رسد اتیادے کا سمست پربند کر دیں گے کین تو جنرل لیک یا جنرل مانسن نے سندھیا کے اس سینہ کی عوشتہوں کی اور ذرا بھی دھیان نہیں دیا باپو جی سندھیا جب کسی طرح اپنی سینہ کے رسد کا پربند نہ کر سکا تب ویوش ہو کر اس نے اپنی سینہ کا ایک بھاگ کچھ سوار اور کچھ پیدل سدہ شیف راو کے عدیم رسد کی تالاش میں دوسری اور روانہ کر دیا اور سویم باقی سینہ سہیت جنرل مانسن کے ساہیتہ کے لیے اس کے ساتھ رہا ایک جولائی سن اٹھارہ سو چار کو جنرل مانسن نے اپنی اس وشال سینہ سہیت مکندرہ کے پہاڑی علاقے سے ہولکر کے علاقے میں پرویش کیا دو جولائی کو اس سینہ نے ہنگلاس گڑھ کے قلعے پر قبضہ کیا اس کے بعد یہ سینہ چمبل ندی کی اور بڑھی ساتھ جولائی کو جب یہ سینہ مکندرہ سے قریب پچاس میل آگے بڑھائی تھی جنرل مانسن کو سوچنا میلے کہ جسون طرح ہولکر اپنی سینہ سہیت چمبل پار کر اسی اور بڑھا چلا آ رہا ہے اسی بیچ کنرل مرے نے گجرائت کے اور سے دوسری بار اجین پر چڑھائی کی اس بار اس مارگ میں اسے رسد کی سخت کٹھنائی ہو گئی یہاں تک کی مرے کی سینہ کے پاس کیول دو دن کا سامان باقی رہ گیا تھا ویوش ہو کر ایک جولائی سن اٹھارہ سو چار کو کنرل مرے دوسری بار اپنی سینہ سہیت گجرات کی اور لوٹ گیا جنرل مانسن کو اب مرے کے لوٹ جانے اور جسون طرح کے آگے بڑھنے کا سماچار ملا تب وہیں سوائم بھی آگے بڑھنے کا ساحس نہیں کر سکا مانسن نے دیکھ لیا کہ جس پردیش سے ہو کر وہیں نکل رہا تھا وہاں کے سمست پراجہ انگریزوں سے آسنتوشت اور جسون طرح کے پکش میں تھی آٹھ جولائی کو سویری جنرل مانسن اور ہولکر کی سینہوں کا آمنہ سامنہ ہوا تھا مانسن نے لیفٹیننٹ لیوکن کو آگیا دی کہ تم سواروں صحیت ہولکر کے مقابلے کے لیے آگے رہو باپو جی سندھیا کو مانسن سے کہلا بھیجا کہ آپ اپنے سواروں صحیت لیوکن کی ساہتہ کے لیے اس کے ساتھ رہیے مانسن سویم پیدل پلٹنوں کے ساتھ پیچھے کی اور رہا باپو جی سندھیا کے سواروں نے لیوکن کے سواروں کے ساتھ آگے بڑھ کر ہولکر کی سینہ کا مقابلہ کیا کہتے ہیں کہ لیوکن کی اور کے کچھ بھارتے سوار اس لڑائی میں انگریزوں کا ساتھ چھوڑ کر ہولکر کی اور جا ملے تھے تھوڑی دیر کے سنگرام کے بعد ہولکر کی سینہ نے لیوکن کے باقی سب سواروں کو اسے میدان میں ختم کر دیا اور لیوکن کو قید کر لیا ساتھیوں یہ ہے وہی لیوکن تھا جو دولت راب سندھیا کی نوکری میں رہ چکا تھا اور جس نے سندھیا کے ساتھ وشواس گھات کر کے علی گڑھ کا مضبوط قلعہ انگریزوں کی حوالے کر دیا تھا اس کے بعد کوٹا پہنچ کر لیوکن ہولکر کی ہی قید میں پیچش سے مر گیا تھا باپو جی سندھیا کو بھی اس سنگرام میں بھاری ہانی سہنی پڑی اس کے ساتھ سو سوار مر گئے یا گھائل ہو کر بیکار ہو گئے اور اس کا بہت سا سامان ہولکر کے سپاہیوں نے چین لیا باپو جی سویم اپنے تھکے ماندے باقی سواروں سہیت پیچھے مانسن سے جا ملا مانسن کے پاس اس سمیہ پریاب پیدل سے نہ تھی پھر بھی ہولکر کے بڑھتے ہی آگے بڑھ کر ہولکر سے مرچہ لینے کے ستان پر مانسن نے گھپرا کر پیچھے کی اور بھاگنا شروع کیا اور نو جولائی کی دوپہر کو ہولکر راجے کے سرحد پر پہنچ کر دم لیا میدان سروتہ ہولکر کے ہاتھوں میں رہا تھا اتنی وشال انگریزی سینہ کے اس لجہ جنگ پراجہ کا مکہ کارن نسندے یہی تھا کہ جنرل لیک کے گپت پائے یعنی جنرل لیک کے رشوتیں جسونت راہ ہولکر کے سینہ میں نہیں چل سکی تھی آپ نے اس ویڈیو میں جانا کہ کیسے ہولکر نے انگریزوں کو ہرا دیا تھا اس کے بعد کی گھٹنا کو میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس ویڈیو میں فیلحال صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی نمازکار